میں میرے جو سلمان رشتی کے بیوز ہیں وہ برکہ کے دات کے انٹریویو کے اندر میں نے دیئے ہوئے ہیں واحد پاکستان کا لیڈر باقی تو باقی تو ہمارے لیڈرز اس کے ساتھ اس کے خلاف بات نہیں کرتے تھے کیونکہ مغرب نے اس کی بڑی سپورٹ دی تو میرے بڑے کلیر بیوز ہیں اس سے اور اس انٹریویو میں بھی میں نے کہا کہ اس نے ڈیڑ ڈیڑ ارم مسلمانوں کی توہین کی میں نے پپڑا واضح ہے اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ سپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو علاو کر دیں گے اجازت دے دیں گے جو سی لنکہ کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین اور ازاروں نے پکڑے جلا دیا اس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کو ملک کو کتنا نقصان ہوئے میں پرائیم منسٹر تھا باہر کے لیڈرز کی کالز آئیں مجھے جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے گیز لکھا گیا ہے سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورز کرتے ہیں نا آپ دروازے کھول دیتے ہیں کہیں بھی جا کے کوئی فیصلہ کری جی فرائیم نے توہین کیا اس کو مار دے اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا سلمان رشتی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا میرے بڑے اس کے پر کلیر ویوز ہیں میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب ہم نہیں جانا چاہتے ہیں جہاں یہ فتنہ ہے جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اسے تکلیف بچائیں جانسا مجھے